اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سکینڈل پچھلے دس پندرہ دن سے یہ موضوع ہماری ہیڈ لائنز میں رہا ہے نہ صرف ملکی ہیڈ لائنز میں رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کی بازگشت سنائی دی ہے بی بی سی نے بھی اس پر پروگرام کیا میں نے بھی ایک افتدائی تاثر اس حسلے میں ریکارڈ کیا تھا شاید وہ اس لیے کہ میں بہاولپور میں رہتا ہوں اور اس کے جتنے بھی اثرات یہاں اس خوفناک واقعے کے ہوئے انسیڈنس کے اور ایکچولی اس کو انسیڈنس تو نہیں کہنا چاہیے یہ تو سرفیس ہوا ہے انسیڈنس یہ تو بہت عرصے سے ایچسا ہیپننگ جو کہ ابھی سرفیس ہوا ہے تو اس کے جو فوری جو اس کے نیگٹیو ایفیکٹس تھے وہ مجھے ایک بہت تکلیف کے طور پر محسوس ہوئے جن میں سب سے یہ اہم کہ یہاں پہ پڑھنے والی بچیاں جو ہیں وہ بچاری اپنا موں کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی اور وہ اور ان کے جو والدین ہیں وہ بہت شرمندہ تھے بہت پریشان تھے فرسٹریٹڈ تھے غصے میں تھے اور خاص طور پر وہ بچیاں جن کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں جو بریلینٹ بچیاں تھیں وہ اس بات پر بہت گلت محسوس کر رہی تھیں کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس یونیورسٹی سے اگر اچھے نمبر لیے ہیں تو اس کے پیچھے اور عوامل ہوں گے تو میں نے اہم بات یہی کی تھی کہ اس سلسلے میں اس بات کو جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بہت زیادہ ہائیپر انفلیٹ نہ کیا جائے تاکہ یہ والا جو نقصان ہے جو کہ ان بچارے معصوم بچوں کا بچیوں کا ان کے والدین کا اور پورے معاشرے کا ہو رہا ہے وہ نہ ہو تاہم اس کے بعد بہت ساری باتیں اور نئی سرفیس ہوئیں اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں بہت سے اہم لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں مل کے پتا کر سکوں تو اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی تحقیق ایف آئی اے تو کری رہی تھی پولیس نے بھی اپنی کی ہوگی اس کے علاوہ اس میں جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے اس نے ایک بہت ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس کے ساری معلومات حاصل کرے گی اور اس کے بارے میں اپنی رپورٹ دے گی اس کے علاوہ کچھ اور ادارے ہیں انہوں نے بھی حکومتی ادارے انہوں نے بھی سلسلے میں اپنی طور پر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور کچھ چیزوں کو سیل کیا اور کچھ جگہ پر اور پھر یہ کہ صرف یہ نہیں بلکہ اور معاملات جو ہیں ان کے بارے میں مالی معاملات اور انتظامی معاملات ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہوگی اور جب اس کی ریزلٹ آئے گا تو وہ سب کو پتہ لگ جائے گا اس کے علاوہ جو نئے وی سی ہیں فیصل نوید صاحب تو انہوں نے بھی بہت ظاہر ہے اس پورے حادثے اور سانحے کے بعد انہوں نے بھی اپنا ایک لاحی عمل بنایا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے ایک آرڈر دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹی کے تمام جو فیکلٹی میمبر بشمول وہ خود ان سب کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کون کون ہے چھوکے اس نشے کی عادت کے اندر میں افتلا ہے بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک انتظامی فیصلہ ہے اچھا میں اس سلسلے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اور ضروری باتیں اس سے جڑی ہوئی قانونی طور پر یہ کیا ہے جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کی بہت سختی سے تدارک ہونا چاہیے اور یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے مگر میں جو دو چار باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے اس کو غور سے سنیے گا مجھے پتہ ہے پانچ دس منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے تو لوگوں کے مزاج کے اوپر بوجھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہو لیکن پلیز ان باتوں کو غور سے سنیے گا یہ ساری میرے اور ہمارے بچوں سے متعلق ہیں جو کہ کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور اس لئے میں شکر گزار ہوں اپنے بہت پیارے دوست علی اکبر گھومن صاحب کا جو کہ میرے کلاس میٹ ہیں اور ڈبلیو ایچو میں بہت اہم ذمہ داریوں پر پوری دنیا میں فائز رہے ہیں ان سے میری صوبہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور بہت سا ڈیٹا ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے اور آئیڈیاز مجھ تک پہنچے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہماری یونیورسٹیز کے اندر سسٹم ہے جسے ہم سمیسٹر سسٹم کہتے ہیں اچھا اس سمیسٹر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک سٹوڈنٹ کا جو ٹیچر وہ جو سمیسٹر انچارج ہے اور سپروائزر ہے وہ ہی اس کے سارے سیاہ و سفید کا مالک ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی ٹریننگ کا اس کی ٹیچنگ کا اور اس کے بعد پھر اس کی ایویلویشن کا اور پھر اس کی اسیسمنٹ کا اور اس کا ریزلٹ دینے کا یہ ان جگہوں پر بہت زبردست ہے اس موڈل کو ہم اپرینٹسشپ موڈل بھی کہتے ہیں اس کو پنجابی میں چھوٹا موڈل بھی کہا جا سکتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ورکشوپوں میں ایک چھوٹا کام کر رہا ہوتا ہے تو استاد اس کو ایک ایک چیز پرسنل کانٹیکٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں پانے مار کے بھی اور اس کو اپریشیٹ کر کے بھی اس کو اپنا زبردست قسم کا پتھا بنا دیتا ہے اور ٹرین بندہ بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ پھر پریکٹیکل لائف میں آ سکتا ہے تو وہاں تو یہ بڑا زبردست ہے لیکن ہمارے ہاں اوورال دیانت داری کا اور امانداری کا اور سچائی کا اور اقربہ پروری کے نہ ہونے کا اور اس طریقے سے پیسے سے متعلق بد انوانیوں کا اور اخلاقی طور پر بد انوانیوں کا اوورال معاشرے میں گراف چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ اچھا لگے اوورال نیچے آیا ہوا ہے ظاہر ہے ہم سب ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں اس سب کے ہم ذمہ دار ہیں اور اسی طرح وہ اسادزہ وہ سپروائزر وہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہیں لہٰذا جہاں اکثریت بہت زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں گے وہاں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو کہ اپنے ان اختیارات کے ذریعے سے سٹورنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوں گے اور خاص طور پر جہاں فیمیل سٹورنٹس ہوں گی تو پھر اس میں جو معاملات ہیں وہ حد سے زیادہ گزر جائیں گے جو کہ ناقابل برداشت تک گزر جائیں گے اس سلسلے میں دنیا میں جہاں سمیسٹر سسٹم ہے وہاں اس کا تدارک اس طرح سے کیا گیا ہے کہ سمیسٹر سسٹم میں سٹورنٹس نے اپنے سپروائزر کی فیڈبیک دینی ہے لہٰذا جب سمیسٹر شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ سٹورنٹ سمیسٹر اپنے سپروائزر کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہو سمیسٹر سپروائزر کو یہ غرض ہوتی ہے کہ میرا کوئی برا تاثر سٹورنٹس کے پاس نہ چلا جائے وہ پروفیشنلی بہت زبردست طریقے سے اپنا آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے ایڈمیسٹیٹیبلی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے اخلاقی طور پر بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اگر اس طرح سے سٹورنٹ فیل بھی ہو جائے تو سٹورنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ انڈسکریمنیٹ پیور میرٹ کے اوپر مجھے سارا کیا گیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ سپروائزر کسی بھی کیونکہ وہ بہرحال انسان ہے کسی نہ کسی غلط رویے میں اگر وہ مبتلا ہوں تو ان کی فیڈبیک سٹورنٹ انانیمسلی کر سکتا ہے اور یہاں یونیورسٹی بہت بڑی ہو وہاں میں بھی تمام فیکلٹی کو اخلاقی طور پر سٹینڈڈائز نہ کیا جا سکتا ہو لیکن ایک سیل کو تو سٹینڈڈائز کیا جا سکتا ہے جو کہ اس فیڈبیک کو لے کر اور پھر اس کے مطابق ایکشن لے یعنی یہ نہیں کہ سرور نے جو کہہ دیا اس پر عمل ہو جائے گا اس کی بقاعدہ تحقیق ہو اور اس کے بعد پھر تدارو کیا جائے اور اگر واقعی کوئی اس میں انوالڈ ہے تو دیکھا جائے کہ وہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے بہتر ہوگا اس کی کیپیسٹی بیلڈنگ سے بہتر ہوگا یا اس کو کوئی تمبیح کرنے سے بہتر ہوگا یا تعدیبی کاروائی کرنی پڑے گی یا اس کو نوکری سے نکالنا پڑے گا یا اس پر ساری زندگی کے لیے بین لگانا پڑے گا وغیرہ 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 تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں اداروں کے اندر اکاؤنٹیبیلٹی ایگزیسٹ نہیں کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یونیورسٹی بہت بڑی ہوگی ہم دا ستر ہزار ستر ہزار ایک لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس جہاں ہوں گے جہاں کاؤنٹلیس ڈپارٹمنٹس ہوں گے اور ان سب کو پیرامیٹ پر صرف ٹاپ کا ایک دو چار پانچ سات بندیں کنٹرول کر رہے ہوں گے تو یہ ہیومنلی پاسیبل ہی نہیں ہے دنیا میں یہ یونیورسٹیز ان یونیورسٹیز سے بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہاورڈ ہے اور ایم آئی ٹی ہے اور کولمبیا یونیورسٹی ہے اور باقی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں لیکن ان یونیورسٹیز کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ایک انڈیپیننٹ سکول ہوتا ہے یہ سکول آف میڈیسن یہ سکول آف لاؤ یہ سکول آف ایکنومکس یہ سکول آف ہیومنیٹیز اور وہ ایٹانموس ہوتے ہیں ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اوپر جو ہے ایک ایڈمسٹریٹیو شیل ہوتا ہے جو کہ یونیورسٹی کا آفیس ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں اس واقعے کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے یہ بہت خوفناک واقعہ ہے یہ بہت تکلیف دے واقعہ ہے اور یہ پلیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک آئیسولیشن کے اندر ایک جزیرے کے طور پر نہیں رہتی یعنی اس سے ملتا جلتی صورتحال کم یا زیادہ ہماری تمام یونیورسٹیز اور اداروں میں توقع کی جا سکتی ہے اور اس کو پریونٹیبلی دیکھنا بہت ضروری ہے اور میں اب اگر اس سارے واقعے سے میں ایک پوری رپورٹ کر کے اگر میں کسی طریقے سے صاحب اختیار ہوں تو میں یہ کروں کہ تمام یونیورسٹیز میں اس سلسلے میں ایک نئی گائیڈ لائن ڈیوائس کروں اس گائیڈ لائن کے اندر سپروائزرز کے اوپر چیک ہو سپروائزرز کی ان کے احترام کو مندازر رکھتے ہوئے فیڈ بیک ہو اس فیڈ بیک کے اوپر پراپر ایکشن ہو نمبر دو بات کہ اس طرح کا ویجلن سسٹم قائم کیا جائے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھنے میں آئے تو اس کو فوری طور پر ابتدا میں ہی پکڑا جا سکتا ہو اور اس کا تدارو کیا جا سکتا ہو اور قانون اتنا سخت ہو کہ اگر کوئی اس اخلاقی اس میں مبتلا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایک بہت ضروری گائیڈ لائن جو یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے کہ جب بھی نئی کلاس شروع ہو تو سٹوڈنٹس کا خاص طور پر بچیوں کا ایک ہفتے کا ریفریشر کورس ہو جس میں ان کو ان تمام چیلنجز پاسیبل چیلنجز سے آگاہ کیا جائے جو اس سلسلے میں یونیورسٹیز میں ہو سکتے ہیں اور ان کو وہ تمام میکینزم سمجھائی جائیں وہ کانٹیکٹ نمبر دیے جائیں وہ ہات لائنز دی جائیں ان لوگوں سے ملوایا جائے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ نے کس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے اور ان کے اندر ان کو انپاور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے یہ دوسری بات اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے میں وی سی صاحب میرے ذاتی دوست ہیں جو نئے وی سی صاحب ہیں اور میری ان سے بہت عرصے سے یاد اللہ ہے میں موقع ملا تو ان سے ڈائریکٹ بھی کروں گا لیکن میں ان کو آن ایئر بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونیورسٹی کے اساتذہ اور سٹوڈنٹس ان سب کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے باقاعدہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے یہ خاص طور پر بچیاں یہ بہت زبردست ایموشنل شاک کے اندر ہے میں پرسنل فیملیز کو جانتا ہوں جن سے میری بات ہوئی ہے یہ پرسنل شاک کے اندر ہے آپ مہربانی کر کے اس طرح کے لیکچرز سیمینارز ورکشاپس ارنج کیجئے انڈیویجل ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر جہاں زیادہ ونٹوان یعنی پورے ہزار کے مجمع سے گفتگو نہ ہو رہی ہو بلکہ انڈیویجل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ریہیبلیٹیٹنگ ورکشاپس کی جائیں ان کے کانفیڈنس کو بحال کیا جائیں ان کے اندر سیلف جو سیلف ایفکیسی ہے اور جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ان کو بتایا جائیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائیں اسی طرح آپ کی فیکلٹی ڈی مارلائز ہوئی ہوئی ہے اس فیکلٹی کو دوبارہ سے ان کو یعنی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائیں ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائیں ان کے ساتھ سیشنز کیے جائیں ان کی آئندہ کے لیے ریسپونسیبیلیٹی کو بتایا جائیں ان کو خبردار کیا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ یونیورسٹی کے لیول پر بہت بہت ضروری ہے اتنے بڑے ادارے کی یہ یونیورسٹی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں عام یونیورسٹی نہیں ہے یہ ہمارے بہت بزرگ نواب صادق صاحب جو کہ علم دوست تھے یہ ان کا ایک ویجن ہے بہاول پر وہ شہر ہے جہاں صادق پبلک سکول ہے صادق اجرٹن کالج ہے ایس ڈی کالج ہے یہ سکولز ہیں یہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں اور تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو پوری دنیا سے سکولرز کو لے کے آئے اور آکے یہاں علم کو جنریٹ کیا جائے خاص طور پر ایک موڈرن طرز کے اوپر دینی علم کو یہ ان کا خیال تھا تو انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جو کہ بعد میں اپگریڈ ہو کر اور وہ یونیورسٹی بنا اور آپ کو شاید علم ہو کہ انہوں نے یہ ذمہ لگایا تھا متعلقین کے کہ دنیا سے بڑے بڑے سکولرز کو بلا کر اور یہاں آ کر ان کے لیے سیمینارز کرائے جائیں تو اس زمانے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان کا انتخاب ہوا وہ فرانس میں تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور انہوں نے یہاں آ کر سات لیکچر دیئے اور وہ کتاب اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے تو محرومی ہے اس کتاب کا نام ہے خطباتِ بہاولپور اور وہ کتاب دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور اگر کسی شخص کو جو جاننا چاہے کہ اسلام کیا ہے اگر آپ ایک مستلط ڈاکومنٹ دینا چاہیں تو وہ خطباتِ بہاولپور ہے اپنے بچوں کو وہ پڑھانے کی کتاب ہے نوجوانوں کو بتانے کی کتاب ہے تو یہ ایسی یونیورسٹی کا یہ بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا بہت دکھ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے کو